اسلام علیکم حمزہ خان علیکم السلام کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹاک ٹوپرہ الحمدللہ تو آج آپ نے ٹریننگ سیشن لیا کیسا لگا آپ کو؟ کیسی فیلنگز ہیں اس ٹائم آپ کی؟ آج سیشن اچھا تھا مارننگ کا آپ بتائیں مارننگ میں آپ نے کیا کیا آج؟ مارننگ میں نے کیا پہلے رننگ کیا گٹ اس کے بعد سپرنٹ ویری گوڑ جو اس کے بعد ایکسرسائز بغیرہ کیا تو وہ آپ جو پہلا دن تھا آپ کا تو آپ نے ایک چکر پہلا جو آپ نے مارا تھا چار منٹ چھبیس سیکنڈ میں ایک کلومیٹر سے زیادہ ہے گراؤن جینا گراؤن جینا گراؤن جو ہے تو آستے آستے وہ چکر آپ نے چار منٹ اور چار سیکنڈ پہ لے آئے امپرویمنٹ ماشاء اللہ اللہ آپ کو نظر و بچ سے بچائے اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ جب آپ بریٹش جونئر چیمپینشپ آپ جب جیت جائیں گے انشاءاللہ اور آپ جب کوئی گولڈ یونٹ بڑا ٹورنمنٹ آپ جیتیں گے انشاءاللہ تو آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ جو ٹرننگ میں آپ کو کروا رہا ہوں وہ بہت ہارٹ ٹرننگ سیشنز ہیں یہ ہارٹ ٹرننگ سیشنز لے کے آپ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم کے ساتھ اور کوئیٹا میں اس لے آئے ہوں کیونکہ کوئیٹا ہائٹ پر بھی ہے میرے پاس اور آپشن بھی تھے کہیں اور بھی جا سکتا لیکن میں کوئیٹا کو چنا کیونکہ میں میرا اپنا گھر بھی ہے میرے نانا نانی کا اور آپ کے ساتھ آپ نے ایک اچھی ٹرننگ کرائی ہے مجھے انشاءاللہ جیت کر لاؤں گا انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو بڑے ٹورنمنٹ جیتیں گے میں اپنی محنت کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ بہت سارے بڑے ٹورنمنٹ جیتیں گے گول ڈیونٹس جیتیں گے آپ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ورلڈ چیمپینشپ جتوائے برٹس چیمپینشپ جتوائے آپ کو اور جتنے بڑے بڑے ٹورنمنٹ ہیں تو اس میں آپ کامیاب ہوئے انشاءاللہ اور آپ نے اسی طرح محنت کو اپنے جاری رکھنا ہے اور ماباب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ حمزہ خان نانا نانی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگوں کا ایک بڑا ارمان ہے کہ آپ جو ہے نا انشاءاللہ ورلڈ چیمپینشپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کریں انشاءاللہ پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے پاکستان نے ہم کو عزت دی ہے پاکستان کی وجہ سے ہی جو ہے نا آج آپ کا نام ہے اور جس طرح شاہ زمان خان تھے پاکستان کے لئے سکواش کھیلے ورلڈ نمبر پورٹین تک آئے بڑے ٹورنمیٹس جیتے انہوں نے پاکستان کے لئے پاکستان کی نمہندگی کافی دفعہ کی انہوں نے بتیس دفعہ غالباً اور ان سب میں پاکستان کو کامیابی دلوائی انشاءاللہ